السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی نولیج اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کیا وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے کیا فوائد ہے اور ایک وظیفہ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی اسلامی مہینہ کا جو چاند نظر آئے تو اس کو دیکھ کر کیا پڑھنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر ایک ماہ رمضان کا جب چاند نظر آ جائے اس رات یعنی کی چاند رات کو مغرب کی نماز کے بعد صورت القدر 21 مرتبہ جو بھی پڑھے گا اس کی روزی میں ایسی برکت ہوگی کہ جس طرح پانی اوچائے کی طرف سے نیچے کی طرف بہتا ہوا تیزی سے اترے اسی تیزی سے دولت اور مال اس پڑھنے والے کی طرف بڑھے گا اور انشاءاللہ عزوجل اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی وظیفہ نمبر دو جس وقت رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے تو صورت فتح تین مرتبہ پڑھنے سے تمام سال رزق میں فراخی ہوتی ہے وظیفہ نمبر تین یہ وظیفہ ہر اسلامی مہینے کی چاند رات کا ہے نہ کہ صرف رمضان کی چاند رات کا کسی بھی اسلامی مہینے کا چاند دیکھ کر صورت الملک پڑھنے سے وہ پڑھنے والا پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے پورا سال اس پر مصیبتیں اور پریشانی نہیں آتی انشاءاللہ عزوجل دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے اور اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہماری اس چینل اے آر پی نولیج کو سبسکرائب کر دے اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکشن آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ